نمسکار میں ہوں شیوہ میادب اور آج ہم بات کر رہے ہیں دل بیچارہ فلم کے ریویو کی دل بیچارہ فلم دیکھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید سشانت اپنے بیسٹ پر تھے یعنی وہ اپنا بیسٹ دے رہے تھے دل بیچارہ فلم دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہی نہیں کہ سشانت اب ہمارے بیچ نہیں رہے فلم کا آخری سین بھی آپ کو اس موڑ پر چھوڑ کر جاتا ہے جہاں پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سشانت جانے کے بعد بھی ہمیشہ انسان کو خوش رہنے کی سیکھ دے کر گئے ہیں اس فلم کی سب سے خاص بات دل بیچارہ کو ڈائریکٹ کیا ہے مکیش شاولہ نے مکیش شاولہ جو کہ پہلی بار کسی فلم کو ڈائریکٹ کر رہا ہے لیکن اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا نہیں کہ شاید یہ فلم ان کی پہلی فلم ہے جس میں وہ ایک ڈائریکٹر کے طور پر سامنے نکل کر آئے ہیں وہیں ایک دوسرا چہرہ وہ ہے سنجنا سانگی سنجنا سانگی بھی جب فلم میں پردے پر آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہی کبھی آپ کو محسوس ہو کہ وہ اس فلم میں پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں یعنی یہ فلم ان کی ڈیبیو فلم ہے ڈیبیو فلم کہیں سے بھی نظر نہیں آتی ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو نہ جانے کتنی فلم میں کر چکا ہے اور اس کے بعد اس فلم میں کام کر رہا ہے اگر اس فلم کی کہانی کی بات کی جائے تو اس فلم کی کہانی انگلیش نوبل پر بیزد ہے جو کہ ایک فلم ہے The Fault in Our Stars جس کے گرائیٹ مکیش شاولہ نے خریدے اس کے بعد اس فلم کو ڈائریکٹ کیا اور بنایا فلم کی کہانی بھلے ہی آپ جانتے ہو لیکن آپ اس فلم کو ضرور دیکھ سکتے ہیں آپ اس فلم کو دیکھ کر آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ شاید اس کہانی کو ہم پہلے بھی جانتے تھے بھلے ہی آپ نے یہ فلم یا اس کی کہانی کبھی پہلے سنی ہو یا پھر جو ایک انگلیش برزن ہے جو اس کی فلم The Fault in Our Stars وہ بھلے ہی آپ نے دیکھ ہو سشانت کی ایکٹنگ جو کہ ان کی ہمیشہ سے زندہ دلی کو درشاتی ہے آپ ان کی کوئی بھی فلم اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کی ہر فلم ہے ان کی جو زندہ دلی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہی چیز اس فلم میں بھی دیکھنے کو ملی ہے تو میں آپ سبھی سے یہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اس فلم کو دیکھئے اور سیکھئے سمجھئے کہ آخر سشانت جاتے جاتے بولیوڈ انڈسٹری کو کیا توفہ دے کر گئے اور شاید آپ کا اس فلم کو دیکھنا ہی ان کو سچی شرط بھانجلی ہوگی دانیوار